بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جہاں تاریخ میں عثمان غازی، محمد بن قاسم، عبد الحمید ثانی، جلال الدین خوارزم، یوسف حمدانی جیسے مشہور زمانہ اور عظیم مسلمان ہیں وہی کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے تاریخ میں تو بہت کارنامے سر انجام دیئے اور مسلمانوں کے لیے بہت سے فلاحی کام کیے لیکن ان کی تاریخ کبھی کتابوں سے منظر عام پر نہیں آئی انہی میں سے ایک نام اروج باربروسا کا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اروج باربروسا کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں اروج چار بھائیوں اسحاق، خزر اور علیاس میں سے ایک تھا جو چودہ سو تیہتر میں یاکوب آغا اور ان کی مسیحی بیوی کترینہ کے ہاں پیدا ہوا چند مورخین یاکوب کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکہ کی قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج یا نیچری کا حصہ تھا ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بہرہ روم میں تاجر اور جہاز رانگ کی حیثیت سے کام کیا جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ رہودس پر موجود سینڈ جونز کے نائٹس سے ہوتا تھا ان جھڑپوں میں علیاس قتل ہوا جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور رہودس میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فرخت کر دیا گیا وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازا مصر پہنچا جہاں وہ مملوک سلطان کانسوہ خورج سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا جس نے عروج کو مسیحوں کے زیر قبضہ بحیر روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا پندرہ سو پانچ تک عروج نے تین مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربہ کے جزیرے پر چھاؤنی کیم کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کی بدولت بحیر روم میں اس کاروائیوں کا دائرہ کار مغرب کی جانب منتقل ہو گیا پندرہ سو چار سے پندرہ سو دس کے دوران وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سکوت غرناطا کے بعد مسیحوں کے ہاتھوں اسپینٹ سے نکالے گے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا ہسپانوی مسلمانوں سے ان کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا اور یہی بابا عروج اسپینٹ اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروس بن گیا الجزیرہ کے لیے اسپینٹ سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں زم ہو جانا تھا اس لیے باربروس نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجک صوبہ کے طور پر منصور کر لیا اور عروج کو پاشاہ الجزیرہ اور مغربی بہر روم سمیت بحری گورنر متعین کر دیا پندرہ سو سولہ میں عروج الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن پندرہ سو اٹھارہ میں مقامی رہنوا کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا اس کی عمر پچپن سال تھی یاد رہے کہ عروج باربروسا اور ان کے بھائیوں پر ایک نیا ڈراما باربروسلر بن رہا ہے جس میں عروج باربروسا کا کردار اور کوئی نہیں بلکہ ارتغرل غازی میں ارتغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار اینجن آلتان ادا کر رہے ہیں اگر آپ اس ڈرامے یا پھر ان کے بھائیوں کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں دیئے کے لنک پر کلک کریں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی مزید ویڈیوز بنا سکیں اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو شکریہ